السلام علیکم لیکچر ٹویلو آگیا جی کیا فائیو کا وقت گزرتا جا رہا ہے بہت تیزی سے ہر آنے والا دن آپ کو اگزیم کے قریب لے کے جا رہا ہے اور موت اس سے بھی قریب ہے جی تو یہ قویسن ہم نے کل ایڈوانس کا شروع کیا تھا جی اس کو ختم کرتے ہیں پھر ایک سوال پاس سبر کا آپ کو ہواق میں دیا تھا اس کو میں کرواتا ہوں پھر اور پکا ہو جائے گا اس کے بعد ایک بڑی امپورٹن ڈسکشن ہے جی آر وی کی وہ دارہ چھیڑ دوں گا آپ کے ساتھ پھر دیکھتے ہیں کوئی سوال ہوموک میں ایک دو دے کے آپ کو چھٹی دے دوں گا کام اتنا کوئی نہیں آج نیا کام کوئی خاص کوئی نہیں ہے پکا کریں گے بس چیزوں کو کل ہم یہ سوال کر رہے تھے جی کہ لیز یکم جنوری پندنہ کو سٹارٹ ہوئی ہے بارہ سال لیز ٹام میں اینویل رینٹل دس ہزار ان ایڈوانس ہیں ایڈوانس کے سوالوں میں میں نے آپ سے کہا تھا پہلی چینج کیا آتی ہے پی وی آف ایل پی نکالتے ہوئے پہلی انسٹالمنٹ کو پہلے رینٹل کو آپ نے ڈسکاؤنٹ نہیں کرنا دوسری تبدیلی یہ آتی ہے کہ یہاں پر انٹرسٹ نکالنے والی غلطی نہیں کرنی ہوتی پہلے ہی دن پہ کر دی نا ایک لائک ڈاؤن پیمنٹ یعنی ڈاؤن پیمنٹ بھی ہوگی تو اس کا ٹریٹمنٹ ایسا ہی ہوگا ابھی سوالوں میں آئے گی میں نے پورا فارمولا لیز پیمنٹ کا بھی نہیں لکھا نہ آیا ابھی تک ابھی تک لیز پیمنٹ میں صرف لیز رینٹل آ رہے تھے آپ کے ہمک والے سوال میں پی او آ گیا تھا پورا فارمولا لیز پیمنٹ کا ہے ڈاؤن پیمنٹ پلس رینٹل پلس پی او یا جی آر وی جو آج پڑھاؤں گا ٹھیک ہے نا تو جب چیزیں پوری ہوں گے تو انشاءاللہ فارمولا لکھیں گے بہرحال دوسری احتیاط انٹرسٹ پہلی انسٹالمنٹ کے سامنے نہیں نکلتا ایڈوانس کے سوال میں اور تیسری احتیاط انٹرسٹ کو ڈھونڈو پندرہ والے سال کا انٹرسٹ سولہ کے سال کے پہلے دن سکیجول میں نظر آ رہا ہے حالانکہ وہ سولہ کا انٹرسٹ نہیں ہے وہ پندرہ کے سال کا انٹرسٹ ہے جو پندرہ کی شام کو پے نہیں ہوا تھا تو اس لیے سولہ کی صبح پے کیا جا رہا ہے لیکن وہ چونکہ پندرہ کا انٹرسٹ ہے تو پندرہ کے سال میں اس کو ایکسپنس ریکارڈ ہونا چاہیے تو یہ احتیاط آگئی جتنا کام میں نے کروایا تھا اس حساب سے ابھی بیلنشیر بناوں گا تو اس کے اندر بھی ظاہر سی باتیں پھر یہ والی احتیاط آگے بڑھے گی کہ جتنے سوال ابھی تک میں نے آگے کروایا تھے وہ ایریئر کے سوال تھے ایریئر کا سوال مطلب پورے سال گزرنے کے بعد کرایا جب پے ہوتا ہے تو پنسپل کے ساتھ اس سال کا انٹرسٹ بھی پے کر دیا جاتا ہے ایڈوانس کے سوال کے اندر چونکہ اس سال کا انٹرسٹ اس سال میں پے نہیں ہو رہا تو بیلنشیر کے اندر ایک نیا آئیٹم ایڈ ہو جائے گا انٹرسٹ پے بل کے نام سے یہ جو انٹری کر کے آئے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کو دیکھ کے تو ہم نہیں نا انکم سیٹن بیلنشیر بناتے ہیں ہم تو ڈائریکٹ یہاں سے بنائیں گے کوشش کر کے ٹھیک ہے اچھا جی تو بس یہی چھوٹی سی دو تین اہتے آتے ہیں تو سکیجول سے بس پڑھنا آتا ہو کہ یکم جنرلی پندرہ سے کتی دسمبر پندرہ تک کا انٹرسٹ آپ کو یہاں نظر نہیں آ رہا وہ یکم جنرلی سولہ کے سامنے پڑا ہو گا ہے اب بس یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں یہ سولہ کا انٹرسٹ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ سولہ کے سال کا انٹرسٹ پہلے دن کیسے پے ہو رہا ہے انٹرسٹ تو کبھی بھی ایڈوانس میں پے نہیں ہوتا تو ہمیشہ ایڈیر میں ہوتا ہے تو پھر یہ پندرہ کا انٹرسٹ سولہ کے سامنے نظر آ رہا ہے پہلے دن تو یہ پندرہ کے ایکسپینس میں ریکارڈ کرنا ہے دھو کھا نہیں کھانا سولہ سے یہ انٹرسٹ ایکسپینس کونسے سال کا ہے پندرہ کا تو اس لیے پندرہ کے پینل میں اس کو ریکارڈ کیا اور پندرہ کی بیلنس چیٹ میں ابھی بنائیں گے انشاءاللہ تو اس کو پیبل کے طور پر لکھیں گے ٹھیک ہے تو انکم سیٹمنٹ بیلنس چیٹ بناتے ہیں انٹریز میں کوئی مسئلہ آیا ہو تو بتائیں اگر ہوگا بھی تو انشاءاللہ دوبارہ میں پاسٹے پر تھری جب کرتا ہوں نا تو میں کوئیکلی انٹریز کر دوں گا کوئی نہیں اتنا ٹائم لگتا تو یہ ریوائز بھی ہو جائیں گی ٹھیک ہے اب اپنی ترتیب پہ واپس آتے ہیں ہمیں بنانی ہے جی پینل اور بیلنس چیٹ بنانا ہمیں ٹھیک ہے جی پریکٹس ہے پریکٹس بس اور کچھ نہیں اکاؤنٹنگ تو وہ ہی ہے جو آپ نے پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی نئی چیز تھوڑی سی پنکاری لگا کے سکھا دی جاتی ہے آپ کو اس کے بعد پھر آپ کو وہ بھی روٹین بن جاتی ہے ٹھیک ہے دیبیڈ کریڈٹس ہو وہ ہی چل رہے ہیں تو پینل کے ایک سٹیکس بنا رہے ہیں جی آپ کو پینل کے اندر ڈیپریسیشن چاہیے ہوگی جس کے لیے آپ چھوٹی سی ورکنی یہاں پہ ہی کر لیتے ہوتے تھے ٹھیک ہے بلکہ یہ ہی کر لیتے ہیں ڈیپریسیشن نکالنی ہے تو کاسٹ ابھی تک صرف رائٹ آف یوز کے اندر صرف ابھی تک لیس پیمنٹ کی پریزنٹ ویلیو ہی گئی ہے ابھی اور چیزیں آئی نہیں ہیں انشاءاللہ بھی منڈے سے آن ورز اب اس میں چیزیں آئیڈ ہونا شروع ہو جائیں گی ٹھیک ہے اس میں تین چار چیزیں اور بھی آئیڈ ہو سکتی ہیں رائٹ آف یوز کی کاسٹ کے اندر جیسے انسٹالیشن کی کاسٹ ہوتی ہے اگر آپ نے ایسٹ انسٹال گیا ہے جیسے ایک ہوتی ہے آئی ڈی سی انیشیل ڈیریکٹ کاسٹ جیعنی آپ نے لیز کا اگریمنٹ کرنے کے لیے وکیل صاحب کو مثال کے طور پر بہت ساری چیزیں ایک مثال ہے وکیل کو پیسے دیں اگریمنٹ ڈرافٹ کرنے کے لیے تو یہ بھی لیز کا ضروری خرچہ ہے اس کو آئی ڈی سی کہتے ہیں یہ بھی رائٹ آف یوز کی کاسٹ میں ایڈ ہوگا ڈائیکٹلی ایٹریویٹیبل کاسٹ کی طرح سے پھر ایک وہ ڈیسمنٹلنگ کاسٹ آپ نے پڑھا تھا تھوڑا سا ایفی آر ون میں کے ایسٹی کاسٹ میں ایفرک ون اس میں چار پانچ دن صرف اس چیز پہ لگائیں گے کہ یہ جو پرویین فال ڈیسمنٹلنگ ڈیسمنٹلنگ کی جو پریزنٹ ویلیو نکالتے ہیں فیوچر پہ جو پے کرنا ہوتا ہے اس کو ایسی کاسٹ میں ایڈ تو یہ بھی ایک چیز ہے جو رائٹ آف یوز میں تو یہ تین چار چیزیں ہیں جو رائٹ آف یوز میں ایڈ ہو سکتی ہیں ابھی تک نہیں ہوئی ہیں ٹھیک ہے ابھی ذہن بنایا منڈے کے لیے آپ کا تو بہرحال فیلحال تو آپ کا یہی رائٹ آف یوز لیز لائیبیلٹی والی فگر اٹھا لیتے ہیں لیکن جب ایڈیشنل چیزیں اس میں آ جائیں گی تو پھر آپ ایک چھوٹی سی ورکنگ کاسٹ آف رائٹ آف یوز کے لیے بھی بنایا کریں گے جس میں آپ لکھا کریں گے پی وی آف ایل پی اگر اس طرح سے ورکنگ کر رہے ہیں لیز لائیبیلٹی تو وہی ہے اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا صحیح ہے تو ابھی فیلحال اس سوال کے اندر کیا معاملہ تھا جی کتنی لائیب تھی میں نے تو ایک ہی لکھی دی بارہ ہی تھی تو بس بارہ سے ڈیوائیڈ کیا آپ نے جی ادھر نہیں دیکھنا انٹریز کی طرف ڈیریکٹ کام کرنا ہے جی کونسا سال ہے جی اکتیس دسمبر پندنا کا بات پندنا کی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی کتنا سکس ٹو فور سکس سکس بھی کہ کیسے ہو سکتا ہے وہی تو کہہ رہوں جی سکس ٹو فور سکس نیکسٹ اس کے بعد ایکسپینس ہے اس کے بعد انٹرسٹ ایکسپینس تو انٹرسٹ ایکسپینس جو ہے وہ دیکھنے کے لیے آپ اپنے سکیجول کے پاس آئیں گے اور فنگر تم اپروچ سے چلیں گے یکم جنوری پندنا سے 31 نمبر پندنا کا انٹرسٹ ہمیں چاہیے لیکن وہ آپ دیکھتے ہیں تو نظر آرہا ہے یکم جنوری سولہ پر تو یہ پندنا کا انٹرسٹ ہے پندنا کے پینل میں آنا ہے سولہ کے سال میں تو صرف پہلے جن پے ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے انٹرسٹ ایکسپینس لیکھ لیں نا جی کتنا سکس فور نائن فائیو ٹھیک ہے جی بیلنس شیٹ کی باری آتی ہے تو سٹیٹمنٹ آف فائنسل پوزیشن اس کے اندر نون کرنٹ ایسٹس میں آپ کا رائٹ آف یوز ہے ویسے تو چلو بنا دیتا ہوں کیا ویسے یہ بھی ایزی اتنا ہے سیون فور نائن فائیو ون کی کاؤس تھی اور سکس ٹو فور سکس ڈیپریشیئٹ ہو کر بک ویلیو سکس ایٹ سیون زیرو فائیو پر نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے جی ڈن اس کے بعد کیا ہوا پھر گڑ بڑ ہے پندرہ کا ہے سولہ کا بنا لیں سولہ کا بنائیں گے تو دو سال کی ڈیپریشن آئے گی کیا ریکوائرمنٹ سولہ کی تھی ایک آہ سوری 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 ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے میں معذرت کھا ہوں یہ تو سیم ہی رہے گا ایکسپینس ڈیپریشن کا ایکسپینس تو سیم ہی رہے گا لیکن انٹرس بدل جائے گا انٹرس ہمیں سولہ کا چاہیے یہ سولہ کا نہیں ہے یکم جنبلی سولہ پہ سولہ کا انٹرس کیسے ہو سکتا ہے یہ سولہ کا نہیں ہے یہ تو پندرہ کا انٹرس ہے سولہ کے پہلے دن پہ ہوا سولہ کا انٹرس کہاں پڑھ ہے وہ یکم جنبلی سولہ سے پورا سال گزر رہا ہے ستreenى پہ جا کر میں نے دیکھا نہیں ہے جی ریکوائرمنٹ معذرت کے سولان کی ہے اگر سولان کی ریکوائرمنٹ ہے تو پھر یہاں پر آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا ویسے تو ضرورت نہیں تھی وہی ٹو کر دیتے اسی کو ہی لیکن چلو ڈیوائیڈ بائی ٹویلف انٹو ٹو ٹھیک ہے جی جی بولیں سکس ٹو ڈن جی چلے اس کے بعد نون کرنٹ لائیبیلٹیز میں لیز لائیبیلٹی نظر آنی ہے ہماری لیز لائیبیلٹی جو بھی کہہ دیں اور کرنٹ لائیبیلٹیز میں اس کا کرنٹ پورشن نظر آئے گا ٹھیک ہے جی اب اس کام کے لیے آپ کو پتہ ہے ہمارا سکیل نکل آتا ہے ٹھیک ہے جی اور ہم اپنے سال کی آخری پیمنٹ کے نیچے لائن لگاتے ہیں سولان کا سال ہے نا تو آپ ایک ہی پیمنٹ ہے ہمارے سال کی اس کے نیچے لائن لگا دیں لائن سے اوپر سب پیڈ ہے نیچے سب پیبل بیلنس شیٹ میں لائیبیلٹی لینی ہے تو پرنسپل والا کولم ہے ٹھیک ہے جی اوکے صحیح ہے اب 3855 اگلے ایک سال میں پی ہو جائے گا اور یہ اگلے ایک سال میں بھی پی نہیں ہوگا کوئی مسئلہ سیمی انویل والا سواب کا نمازہ آتا ہے چلیں جی تو کرنٹ پورشن جو ہے وہ یہ کرنٹ 3855 ترتیب یہ رکھتے ہیں نا ذرا پہلے کرنٹ تمہیں سلیے 3855 اور پھر نون کرنٹ 57591 چلو جی بس ختم کہا نہیں ہاں ایڈوانس کے سوال میں بیلنس شیٹ کے اندر ایک چیز نہیں آ جائے گی کرنٹ لائیبیلٹیز کے اندر انٹرسٹ پی بل بھی آئے گا اس کو آپ دیکھ کر کہو گے نم آیاں سونیاں نمیں آئے ہو آئے ہو وہ کہے گا جی آہ تو آگ ہوگا اچھا تو یہ جو انٹرسٹ ہے یہ ستنا کا نہیں ہے یہ سولہ کا تھا سولہ کی شام کو پی نہیں ہوا تو پی بل تو سکس ون یہی تو وہ انٹری ہے جو آپ نے جنرل انٹریز کرتے ہو یہی تو انٹری کی تھی انٹرسٹ ایکسپینس ڈیویٹ انٹرسٹ پی بل کریڈٹ ٹھیک ہے کرنٹ پورشن نہیں سہی اچھا نوٹ تو سمپل ہی ہوتا ہے چلو بنا لیتے ہیں پھر لیکن اب رائٹ آف یوز کا نوٹ آپ بنا لیجیے گا ٹھیک ہے نا جی رائٹ آف یوز کا نوٹ آپ بنا لیں گے نا اس جیسا میں نے بنا دیا آپ کو اوکے لیس کا نوٹ بناتے ہیں جس میں پہلے آپ کیا لکھیں گے انگریزی اس کے بعد آپ مچورٹی انیلیسز بنائیں گے جس کے اندر آپ کونٹریکچول انڈسکاونٹڈ کیش لوز لیتے ہیں ٹھیک ہے جی ڈسکاونٹڈ کیش لوز اب آج کوشش کر کے زبانی کام کریں ٹھیک ہے نا بارہ سال کی لیز ہے پندرہ میں شروع ہوئی تو پندرہ گزر گیا سولہ گزر گیا دو تو گئے ٹھیک ہے اگلے ہی پندرہ ڈسکاونٹڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اب مور دن فائیو کرنا ہے تو ایک بار پھر گن لیتے ہیں یہ فٹا فٹ لکھ لیا کریں نا اس کے بعد کاؤنٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب پندرہ سولہ گزر گیا تھا سترہ اٹھارہ انیس ایسے نہیں دو گزر گئے تھے ٹھیک ہے دو گزر گئے تھے پانچ اور گزارنے ٹھیک ہے تو ساتھ نکل جائیں گے اب باقی کتنے بچ گئے پانچ بارہ سال ہیں پانچ بچ گئے تو دس ہزار انٹو پانچ گئے چاس ہزار ٹھیک ہے یہ نوڈ بھی کہا تھا کہا تھا میں نے چاہلو رائٹ آف یوز کا نوڈ بنا لیے تھا صحیح پہلے اپننگ ایک سال کی ڈپریسیشن اور پھر ایک سال کی ایڈ اوکے اس سے مشکل والا سوال میں نے کر لیا تھا ایک دن کہ دو سال سال کی غالبن تین سال کی ڈپشن آ رہی تھی اوپننگ اور چوتھے کی ایڈ ہوئی تھی تو یہ تو آسان ہے ایک سال کی ڈپشن پچھلے سال کی اوپننگ اور ایک اس سال کی ایڈ کر لیا جی ٹوٹل کیا آ گیا وان ہنڈڈ پاور ٹھیک ہے لو جی سوال پورا ہو گیا ٹھیک ہے چلے پاس پپر تھری کتنے بچوں نے ٹیمٹ کیا اوکے کیسے لگا یا مشکل پہنچی ہونی ہے پریزنٹ ویلیو میں نے جو نکالی تھی چلو تو ابھی میں کرنی لگا ہوں وہ میں ابھی لے لیتا ہوں کس میں میں نے کوئی کیلکولیشن کی تھی وہ ایکسل یہ اچھا ٹو میں نے تو لیا ہوا ہے آپ لوگوں نے تو بڑھوں نے تو لے لینا تھا بچوں نے اب یہ اللہ یار ہے کی مسئیبت رہے گی وان فائی آگے شکر ہے جی کتنا تھا ٹوٹل کیا کریں کر لے نائنٹین پوائنٹ اچھا یار ٹوئنٹی کر لو اڈڈہ غصہ نہ کرو ماذرت جی تو وہ لینی ہوتی ہے پی او پہرل آیا پہلی بار تھا نا اسی لئے تو میں نے کہا تھا سوال میں تھوڑی سی اتیات کرنا چلو کیکلی کر لیتے ہیں یہ کام ٹھیک ہے ورکنگ نمبر وان اچھا ایک بار نا ذرا اس کلاس کے بعد چیک کریں گے یہ والی لائٹس بھی آن کر کے دونوں ٹھیک ہے دیکھنے میں کیا آج ہے ورکنگ وان لیس پیمنٹ ادھر دیکھو جی لیس پیمنٹ کا فارمولا اب آہستہ آہستہ ذہن نشین کرنا شروع کرے نا وقت تو آئی رہا ہے جب اس کو آزمانا پڑے گا ٹھیک ہے تو لیس پیمنٹ کا فارمولا ہوتا ہے ڈاؤن پیمنٹ پلس رینٹل پلس پرچیز آپشن لیکن کب جب ریزنر بھی سرٹن ہوگا کہ لیسی ایکسرسائز کرے گا یہ پوری بات ٹھیک ہے پھر آج جی آر بھی پڑھاؤں گا یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے پھر فارمولا پورا کریں گے ٹھیک ہے نا اوکے تو ڈاؤن پیمنٹ کوئی نہیں ہے اس لیے میں ابھی انگریزی لیکھ نہیں رہا بس رینٹل ہیں دس کتنا ہے رینٹل 5.8 کا ایک رینٹل ہے اور ٹوٹل رینٹل چار آگئے لیکن ساتھ ہی لیس ٹرم کی انڈ پر دو ملین تھا یہ بھی پے کرنا ہے پرچیز آپشن کیونکہ سوال میں پڑھاؤں سوال سوال تو ذہن میں ہے نا ایک نظر دیکھ لوگ ایسے یہ دیکھو لیس ٹارڈ ہوئی یککم جولائی دس پہ 5.8 کے چار قرائے ایڈوانس والے اور دو ملین انڈ پر پرچیز آپشن کی پرائیس ہے پرچیز آپشن کی پرائیس کب لیتے ہیں ہم جب سوال میں وہ کہے کہ لیس کی انڈ پہ یہ آپشن اویلیبل ہے اور ریزنیبلی سرٹن ہے کہ لیسی اس کو ایکسرسائز کرے گا تو میں نے پھر ایک رول لکھوایا تھا کہ پرچیز آپشن اور ابھی جب جی آر وی پڑھا لوں گا تو وہ بھی اس کے اندر سلیش ڈال کے لکھ لیں گے یعنی کہ پورا رول یہ بنتا ہے کہ پرچیز آپشن ہو یا جی آر وی ہو بلکہ ایک دو دن بعد ایک یو جی آر وی لیسر میں پڑھیں گے تو وہ بھی یہ سب کی کیا خصوصیت ہے لیس ٹرم کے انڈ پہ ان کو پلوٹ کرتے ہیں تو فیلحل ہم نے ایک چیز پڑھی ہے کیا پرچیز آپشن تو یہ کہاں پہ پلوٹ کرنا ہے ہم نے لیس ٹرم کے انڈ پہ سمجھا رہی ہے اور صحیح ہے تو یہ ہمارا سوال تھا ٹھیک ہے اچھا اب یہ پندرہ اشاریہ سات دو بھی آپ کو نکلوانا تھا ایکسر پہ آپ نے یاد ہی نہیں کر آیا چلو اب سوال کر کے نکالتے ہیں اوکے جی تو کیا آنسر آیا تھا جی 25.2 اس کے بار present value of lease payments میں آپ نے 5.8 پہلے کو چھوڑ دیا تھا اور پھر 5.8 into 1 minus 1.0 ذرا بولنا 1 5 raise to power minus 3 کیونکہ ایک تو نکل گیا ٹھیک ہے divided by 0.15725879 telephone plus plus ایک اور رہ گیا وہ 2 ہے اس کو ادھر کر لو اب 2 into 1.157258 79 raise to power minus 4 آپ timeline نہیں بنی ہوئی تو میں نے اس کا حل یہ بتایا تھا ڈسکاؤنٹنگ سے پہلے باقی ام نیل میٹاندہ میں ڈسکاؤنٹنگ سے پہلے ایک کام کر لیا کرو کہ آپ نے working to تو کرنی ہے date installment principle interest اور balance تو date اور installment پہلے plot کر لیا کرو اس سے آپ کو فائدہ ہو جاتا ہے آسانی ہو جاتی ہے ڈسکاؤنٹنگ پہ timeline رہانے کی ضرورت نہیں پڑتی تو یکم جنوری 2000 نہیں یکم جلائی ہے یکم جلائی 2010 ڈس پر آپ کی lease start ہوئی ہے آپ خود آسان سوال کر لیا تھا جنوری والا ہمیں مشکل دے دیا پیو بھی تھا اس میں یکم جلائی 10 کو lease start دی پہلی line تو خالی چھوڑ دیا کرو ٹھیک ہے اب advance کا سوال ہے تو پھر یکم جلائی 10 کو ہی پہلی payment اور اگر area کا ہوتا تو اب 30 جون لکھ لیتے 30 جون 2011 بہرحال یکم جلائی 10 یکم جلائی 11 یکم جلائی 12 اور یکم جلائی 13 یہ چار کرائے ہو گئے ایک منٹ کے لئے رکھیے گا کتنا کتنا 5.8 5.8 5.8 اور 5.1 اب یہ lease 30 جون 2014 پہ انڈ ہونی ہے اور وہاں پہ جا کر پرچیز option کی جو پرچیز option available ہے لیسی کو اور وہ کہہ رہے ہیں reasonably certain ہے کہ وہ exercise کرے گا مطلب وہ اس lease کے انڈ پر 2 ملین بھی پے کرے گا تو یہ بھی lease payment ہے تب ہی تو lease payments میں لیا تو یہ 30 جون 2014 پر 2 ملین آ جائے ٹھیک ہے اوکے تو یہ میں نے آپ کہا تھا کہ lease term کے انڈ پر پرچیز option کو lease term کے انڈ پر plot کرنا یہ انڈ پہ آ گیا اب جب ہم اس کو دیکھیں گے نا تو ایزی ہو جائے گا ہم جکم جلائی 10 کے اوپر ہم discounting کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ تو اپنی جگہ موجود ہے اس کو نہیں چھیڑنا یہ بھی آئے گا واپس یہ بھی آئے گا واپس یہ بھی آئے گا واپس لیکن یہ چونکہ same cash flows ہیں تینوں تو ان پہ کیا لگا دیا ہم نے تین cash flows پہ enmity کا formula اس کو چھوڑ دیا اور باقی تین کے اوپر enmity کا formula لگا دیا لیکن جب اس کی باری آئی تو یہ simple discounting سے آنا ہے اور آنا کتنا عرصہ پیچھے یہاں سے دیکھو یہ تیس یون جودہ پہ کھڑا ہے تو یکم جلائی تیرہ ایک دو تین چار تو اس کو کتنے سال پیچھے لانے اب timeline کی ضرورت نہیں پڑی timeline تو time ضائع ہونا تھا یہ کام تو ہم نے کرنا ہی تھا ultimately تو یہ ہی ہماری timeline ہے بس اس timeline کو دماغ کے اندر اس طرح سے بٹھائیں تاکہ یہ time بچ جائے کرے ٹھیک ہے timeline میں تو بناتا رہوں گا سوالوں میں نئی سے نئی چیز آتی رہے گی میں بتاتا رہوں گا لیکن پھر میں بھی آپ کو اسی طرح ہی لے کر آوں گا کہ دیکھو جی discounting سے پہلے یہ بنا لیا کرو تو جب ہم اس کو discount کرنے لگے simple discount تو کتنے period پیچھے لانا ہے اس کو تو minus 4 کر دیا تو answer آ گیا 20 ٹھیک ہے اب اپنے schedule کو پورا کر لیں ٹھیک ہے یہ بھی بڑی اہم بات ہے چلو وہ بات میں لیسر میں جا بھی کریں گے date installment principle interest اور balance اب starting point ہمیشہ کیا ہوگا اس کا یہ present value of lease payment جو ہے اس سے آپ کا amortizing schedule start ہوگا پہلا interest یہاں پہ نکال لوگے کبھی نہیں یہ تو سارے کا سارا principle ہی ہے تو answer بچیا 14.2 اب calculator ہے اور آپ ہیں شروع ہو جائے ہیں جی بس decimal ایک ہی use کرنے کافی ہے اس نے بھی اس نے بھی ایک decimal ہی use کیا ہوا ہے نا دو کیا ہوا ہے تو ہم نے بھی ہم نے بھی دو کیا ہوا ہے چلو تو دو ہی کر لیتے ہیں کوئیسے ایک بھی مسئلہ کوئی نہیں ہے جی 2.23 interest آ گیا 4 بیٹا پھر 7 یا 8 یہ دیکھ لو ایک منٹو 2.23 2.3 5.8 میں سے مائنس کرو 2.23 تو 5.7 اس میں سے اس کو مائنس کرو 6 ہم ایسے ایک decimal ہی چلا لیتے ہیں چلو خیر بتاؤ باب آگے 1.67 1.67 1.67 1.3 1.3 1.5 5 باس پورا 1.7 2 4.7 4.7 4.7 1.7 2 8 1.7 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 دیسی 1.7 1.7 1.8 1.8 1.7 2.7 1.8 2.7 1.7 1.8 1.8 1.8 1.8 1.7 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 2.8 1.8 1.8 لیس پیمیٹس پہ وہ کتنی ہے بیس اور باقی رائٹ آف یوز بیلنسیگ آتا ہے تو اس میں کچھ اور ہے ہی نہیں تو وہی بیس ادھر بھی آ گیا ٹھیک ہے جی پینٹی کیا بنی رائٹ آف یوز ڈیابیٹ لیس لیابیلیٹی پیمیٹ اسی دن پر پہلی قسط بھی آپ نے پی کر دی تو لیس لیابیلیٹی ڈیابیٹ اور کوئی انٹرسٹ و انٹرسٹ کوئی نہیں ہے کیش سارے کے ساری پرنسیپل 0.000% ماں گی ہے 5.8 سے یہ اینتری پاس ہوگی یہے انڈ آیا تو دیکھو نا یہ اینتری ہے ٹونٹی سے ڈیابیٹ لیس لیابیلیٹی سارے پڑی پھر ایتھا ہے لیس لیابیلیٹی نویٹی ڈیابیٹ تیرہ پڑی ریز کے سارے پڑی تیرہ پہ کر آیا دس سے شروع ہے تو پھر یہ گیارہ ہوگا ایسے ہی ہے نا وہ میں ایک سال آگے چلا گیا تھا ٹھیک ہے جی یکم جلائی دس سے لیس شروعی آپ نے ہوتی کہا ہے یکم جلائی میں نے کر دی شروع اب یکم جلائی دس پر یہ لیس سٹارٹ ہوئی تھی تیس جون گیارہ پر یہ رینڈ ہو گیا ہو سکتا ہے جاتے جاتے میں تھوڑی سی چھیڑ خانی یہ کر دوں آپ کے ساتھ ایڈیشنل کہ لیس کا ایئر اینڈ اور فائنشل ایئر اینڈ سیم نہ ہو اور سوال ہوں وقت میں آجائے پرائی کرنے میں سنڈے پورا ہے سنڈے ہیں آپ ہیں بور ہو جائیں گے آئیں گے تو وہ بھی پر آنگا ایک اور بھی کرا دوں گا سوال آپ پر کی تسلی جب تک نہیں ہوگی تو آگے نہیں جائیں گے لیسر ویسے شروع کرنے کرا دا ہے ہوتا ہے کلاس جی تو یکم جلائی دس سے تیس جون گیارہ تک کا انٹرسٹ دھونے کیونکہ گیارہ کا سال انڈ ہو گیا ہے تو ہم آئے یہاں پر یہاں تو نہیں ہو سکتا یہاں پر دیکھا ایک سال کا عرصہ پڑا ہے تو یہ آئے تو یہ تیس جون گیارہ تک کا انٹرسٹ ہے جو تیس جون گیارہ کی شام کی بجائے یکم جلائی گیارہ کے دن صبح اگلے سال کے پہلے دن پہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ انٹرسٹ جو ہے وہ ہمارے گیارہ والے سال کا ہے تو تیس جون گیارہ کی شام کو اس کی انٹری پاس کر لیں گے انٹرسٹ ایکسپینس ڈیبیٹ انٹرسٹ پیئی بل کریڈٹ ٹھیک ہے جی یہ نظر آ رہا ہوگا ہے انڈ پہ چھوٹی رائٹنگ ہوگی محضرت مجھ سے گزارہ کر لیں اس کے بعد تیس جون پر ڈیپریسیشن کی انٹری پاس کریں گے ڈیپریسیشن ایکسپینس ڈیبیٹ اکیومیولیٹڈ ڈیپریسیشن کریڈٹ اب ڈیپریسیشن کے لیے ڈیپریسیشن کی کاؤس چاہیے جو کہ بیس ہی ہے یہی سے مل جائے گی آپ کو ٹھیک ہے اب اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے اب چلتے ہیں سوال میں دیکھتے ہیں کوئی مسئلہ تھا مجھے لگتا ہے سوال میں اس نے کہا تھا لیس ٹم ہے چار سال یوسفل لائیف ہے دس سال لیکن اس لائن میں کیا کنکلوڈ کیا تھا ہم نے یہ لکھا ہوئے کنکلوڈین اونرشپ ویل ٹرانسور تو رول کیا پڑھا تھا اگر اونرشپ ٹرانسور ہو جانی ہے تو ڈیپریسیشن کرو یوسفل لائیف ہے کیونکہ آئیسیڈ تو لیسی کے پاس ہی رہنے بعد میں اور اگر اونرشپ ویل نوٹ ٹرانسور والا کیس ہو تو تو شورٹر آف لیس ٹرم اور یوسفل لائیف ٹھیک ہے اونرشپ ویل ٹرانسور ہے تو یوسفل لائیف لیں گے کتنی ہے دس سال تو دو روپے کی دیپریسیشن آئی ٹھیک ہے جی اگلا سال آیا تیس جون دو ہزار بارہ انٹریز اب نہیں کریں گے بس یہ کر رہا ہوں بس کافی ہیں لیکن تھوڑی سی سوال کے بعد بھی آپ کی تیز والی پریکٹس کروانی ہے ہو سکتا ہے کوئی میں سیمی اینول کا کورٹر کا سوال کا سلوشن کھول دوں آپ کے سامنے جس میں آپ کا سکیجول بنا پڑا ہو اور آپ کے پاس دو منٹ ہوں انکمشن بیلنشری بنانے کے لیے نوڈ بنانے کے لیے دو منٹ ایسے کر کے پھڑا ہاتھ سیدھا کرتے ہیں ٹھیک ہے جی یکم جلائی گیارہ کو یہ دیکھو پیمنٹ ہو رہی ہے بولو بولو یہ لیس پر تو دوبارہ ہی نہ آیا یہ پیمنٹ یہاں پر ہو رہی ہے جہاں جلائی گیارہ پر تو لیس لائیبیلٹی ڈیبیٹ کتنے سے لیس لائیبیلٹی ڈیبیٹ 3.57 انٹرسٹ ایکسپینس ڈیبیٹ 2 انٹرسٹ ایکسپینس نہیں انٹرسٹ ایکسپینس گیارہ ہی سال کا ایکسپینس نہیں ہے خصوصہ یہ تو دس والے سال کا انٹرسٹ سوری گیارہ بولنا چاہیے بارہ یہ بارہ والے سال یوں بولنا بارہ والے سال کا انٹرسٹ نہیں ہے نہیں یہ تو گیارہ والے سال کا انٹرسٹ تھا جو اس شام جارہ کی شام کو پے نہیں ہو ج 1000 بارہ کس سال پہلے دن پے ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو پھر انٹرسٹ ایکسپینس دوبارہ نہ بک کرو یہ جو پیبل بک کیا تھا اس کو پے کرو ورنہ یہ تو سائز دنگی پڑھا رہے گا انٹرسٹ پیول ڈیبٹ اور کیش کریڈٹ بولیں جی 3.57 2.23 5.8 لیکن اب بارہ والے سال کا بھی اپنا مسئلہ ہے اس کے بھی اپنے رولے ہیں ٹھیک ہے اس میں بھی وہی مسئلہ ہے کہ انٹرسٹ اس سال کا بک کرنا ہے سال گزر گیا ہے تیس جون بارہ کی شام کو کھڑے ہو کر انٹرسٹ دھونے نکلے تو وہ یکم جلائی بارہ کی صبح والی پیمنٹ کے سامنے نظر آیا یہ تیرہ والے سال کا انٹرسٹ نہیں بارہ والے سال کا انٹرسٹ ہے ٹھیک ہے نا تو سنگر تھم اپروش سے آپ نے چلنا ہے یکم جلائی گیارہ سے تیس جون گیارہ کا انٹرسٹ پورا سال بنتا ہے تیس جن جارہ تک اس کا انٹرسٹ تیس جن جارہ کی وجہ اس اگلے دن نظر آ رہا ہے 1.67 تو اس کی انٹری آپ نے تیس جون سوری بارہ پر کر دی انٹرسٹ ایکسپینس ڈیبیٹ انٹرسٹ پییوال کریڈٹ 1.67 اور اس کے بعد تیس جون بارہ پر دیپریسیےشن ایکسپینس ڈیبیٹ ایکیوملیٹڈ ڈیپریسیےشن 2 رپے سے ٹھیک ہے جی بھائیس ٹھیک ایک منٹ بعد اس کو مٹا دینا لیکن وہ پرلے والی سائیڈ کو یہاں سے پچھلے سیشن میں ایک بار ایسے سلیم بھائی مٹانے آئے سلیم بھائی ہمارے اس سے در در میں نے کہا سلیم بھائی مٹا دو میں تھاکر در بیٹھ گیا میں بیٹھ گیا تھوڑ در بعد سلیم بھائی نے سارا مٹا دیا شاید تھا بھی لیز کا ہی شاید تھا بھی لیز کا ہی توپک چل رہا امورٹائزن سکیجول سے ہی آگے ایسے ہی جیسے میں نے انٹریز کے بعد کہا نا اب بیلنشیر بنائیں گے تو انہوں نے پھر سارا ہی مٹا دیا کوئی نہیں پھر دوبارہ لکھ لیا تھا کیوں ہو گئے 2 ملین کی پیمنٹ تو ہے ہاں ہے نہیں نہیں کیونکہ وہ 2 ملین نہیں ہے نا باقی والے انوٹی تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ اکیلہ ہے اور اس نے چار سال پیچھے آنا ہے انوٹی کے لیے شرط ہے ایک سے زیادہ کیش لوز ہوں سیم اماؤنٹ سے ہوں سیم انٹرول سے ہوں وہ تو ایک ہی ہے ایک سے زیادہ نہیں ہے نا ہاں وہ والی فنکاریاں آگے لگیں گی جب کسٹیں میس ہوں گی دو کسٹیں پے کر کے دو کسٹیں چھوڑ کے دو کسٹیں پے ہو رہی ہیں ان میں پھر ایسی فنکاریاں لگائیں گے دو سال پیچھے بلا کے پھر آگے لے جائیں پھر کٹھا کر لیں ایسے کام کریں گے انشاءاللہ بٹ وہ ابھی نہیں ہے کیس اچھا جی یہ تو بھائی ریکوارمنٹ ہی نہیں تھی ریکوارمنٹ کیا تھی میں تو میں نے پڑھ ہی نہیں سوری میں بھول گیا ریکوارمنٹ کیا تھی کہ ایک سٹیکس بنانے ہیں انکم سٹیٹمنٹ اور بیلنس چیخے سالہمدللہ وہ بھی آپ بنا کر آئے ہوں گے ٹھیک ہے چلیں تو شروع کرتے ہیں جی کام نہیں شروع کرنا نوٹ بھی بنایا تھا ریکواریٹ تھا نوٹ along with نہیں پھر پیئر ریلیونٹ ایکسٹیکس اینڈ ریلیٹڈ نووٹس کس کس نے رائٹ آف ہزوز کا بھی بنایا کس کس نے نہیں بنایا ہاں ہاتھ اونچے کھڑے کریں نہیں بنایا کیوں لیز کا سوال ہے لیز کے چپٹر میں ہے میں نے یہ کہا تھا آپ کو اس نے یہ نہیں کہا کہ صرف لیز کا نوٹ بناو لیسی کے دو نوٹس بنتے ہیں آپ اپنے کوسچن نمبر ون کے نیچے جا کر دیکھیں پہلا دن میں نے یوں لکھا تھا لیسی اور آگے دو تیر لگائے تھے میں نے کہا تھا لیسی کے دو طرح کے نوٹس بنیں گے ایک رائٹ آف یوز دوسرا لیز کا تو رائٹ آف یوز کا نوٹ لازمی ہے اگر وہ اس طرح سے بول لے کبھی سوال کے اندر اس کے سلوشن میں نہیں بناوا تو کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے اس سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے ٹھیک ہے وہ پرانی بات ہوگی بس اب ملیں گے آپ کو اگل تو کسی جگہ میں سوگا تو وہ آپ کو بنوا بھی کلاس میں دیا جائے گا چھوڑنا نہیں ہے اس نے کیا کہا ہے جی ریلیٹیڈ نوٹس بناو تو ریلیٹیڈ نوٹس میں تو دونوں آتے ہیں رائٹ آف یوز بھی اور لیز لائیویٹی ٹھیک ہے چلے وہ تو بعد میں کریں گے پہلے ایکسٹریکٹس کی بات تو کر لیں ہاں جی پی اینل کے ایکسٹریکٹس ایس او سی آئی پوری تو نہیں مرحبا سرپ پی اینل بنا رہے ہوتے ہیں نا پورشن ابھی ہوئی چل رہا ہے ٹھیک ہے جی اب آسان نمبر پہلے لیے کرو آسان نمبر پہلے لیے کرو ٹھیک ہے انٹرس تو دوننا پڑے گا نا دھیان سے دیکھ کر ڈیپریسیشن ایزی ہے کیونکہ ابھی تک رائٹ آف یوز میں کوئی ایڈیشنل چیز بھی نہیں آئی تو ڈیپریسیشن ایکسپنس جی کاسٹ کیا ہے یہیں سے دیکھ لیا کرو اور اگر کچھ چیزیں ایڈ ہو رہی ہوں گی سوال میں گیون ہوں گی تو پھر چھوٹی سی ورکنگ ہم کر لیا کریں گے ورکنگ 3 کاسٹ آف رائٹ آف یوز اس میں پھر کچھ چیزیں ایڈ ہو گی ذہن بنا رہا ہوں منڈے کا بھی ابھی ایڈ ہوئی نہیں ہے ایسی بس تیاریاں پکڑی ہوئی ہیں ہم نے تاکہ جب چیز آئے تو مسئلہ نہ محسوس ہو 20 ڈیوارڈڈ بائے 10 اب یہ کوئی ڈسکرپچن والا سوال تو ہے نہیں کہ یہ بتائیں کہ دس کیوں لیا بس چار اور دس میں سے دس لے لیا تو مطلب کانسپٹ آتا تھا لے لیا انہوں نے اور اگر اسی کو کہتا سوال کہ ڈسکرائب کر دو تو پھر ہمیں یہ بتانا پڑتا ہے کہ کیونکہ اونرشپ ٹرانسور ہو رہی ہے لیس ٹرم کی اینڈ پہ کیونکہ اس نے لکھا پرچیز آپشن ہے اور انہوں نے سرٹن ہے کہ وہ اس کو ایکسرسائز کرے گا تو اس لیے اونرشپ ٹرانسور ہو رہی ہے اونرشپ ٹرانسور ہو تو پھر آپ نے اس کو یوسفل لائی پہ ڈیفشٹ کرنا ہوتا ہے تو دس سال استعمال کیا لیکن یہ ساری بات ڈسکرپشن ایکسپلینیشن والے سوال میں ہوتی ہے ڈسکس والے سوال میں ہوتی ہے اس میں نہیں ٹھیک ہے دس لے لیا تو مطلب یوس کر لیا جو کرنا تھا ٹھیک ہے اکتیس دسمبر دو ہزار اوکی تیس جون دو ہزار یہاں پہ تو گیارہ لکھ لے اور تیس جون دو ہزار بار ٹھیک ہے تو یہ گیارہ کی ڈیپریسیشن دونوں سال کا بنائیں گے نوٹ بھی دونوں سال کے بنائیں گے ٹھیک ہے تھوڑا سا جگہ رکھ لیتے ہیں تیس جون دو ہزار بارہ انہوں نے ایک سال کا بنائے ہوئے دو کہیں چلو بہت اچھی بات ہے اچھی بات ہے ہم نے تو ویسے دو کہی بنانا تھا ایک کا بھی ہوتا تو ذرا پریکٹس ہو جائے نا کبھی اچھا اس نے لکھا بھی لیا تھا بلکہ رکوائرمنٹ میں بلکل 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 دو سال بنا نہیں دو سال کرتا ٹھیک ہے ویسے میں نے تو سوچا بھی یہ تھا کہ دو کہی بنائیں گے اچھا اس نے مانگی لیا ٹھیک ہے جی دو بس اگلے کو بعد بھی لکھیں گے ون بائی ون سال بائی سال چلتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد دوسری چیز اچھا اب یہ چیز آپ کو یاد ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ چیز اب آپ نے یاد رکھنی ہے کیونکہ آگے کیچ جیسے آئی ایس ٹویل آئی ایس ٹویل کے سوالوں کے اندر آپ کو لیس کے اجسمنٹ کرنی پڑے گی ٹیکس کے حساب سے تو آپ کو اس وقت یہ بات یاد ہونی چاہیے لیسی کا سوال ہے تو پی این ایل میں کیا کیا جایا کرتا تھا میکسیمم یہ دو چیزیں ہی ہیں تیسری تو ہے ابھی تک تو نہیں نہ آئی دیکھنے کے کوئی آجائے گی تو وہ ایڈ ہو جائے گی فیلحال تو میکسیمم دو ہی چیزیں ہیں وہ کون سی ڈیپریزیشن آف رائٹ آف یوز اور انٹرسٹ آف لیز لائیبیلیٹی تو یہ زبانی چیزیں یاد رہنی چاہیے بس چھوٹی چھوٹی ہیں ایسے ہی آگے لیسر کے سوالوں میں جائیں گے تو اس کی چیزیں بھی اس طرح سے آہستہ اس طرح پریکٹس کرتے کرتے یاد ہو جائیں گے صرف انکم سیٹمنٹ نہیں بیلنس شیٹ بھی چیزیں یاد ہو بیلنس شیٹ ہر سوال میں ایکس ٹیکس کیوں بنوائے جا رہے ہیں ایک تو یہ ٹاپک ہے نا ایک اگلے ٹاپکس میں اس کو یوز خاص طور پر آئیس ٹویل میں زبانی ہی پتا ہونا چاہیے بیلنس شیٹ میں کیا نظر آئے گا تو بیلنس شیٹ میں کیا نظر آتا ہے جی لیسی کا سوال ہو تو رائٹ آف یوز کی بک ویلیو اور لیس لائیبیلٹی کرنٹ اور نون کرنٹ توڑ کر پر ہے تو کٹھی نا اور اگر ایڈوانس کا سوال ہو تو انٹرسٹ ہے جو اب یہ باتیں زبانی یاد ہونی چاہیے اب یہ سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں یاد ہوتی جا رہی ہیں بہت ساری چیزیں ابھی بہت ٹائم لگنے ہمیں لیکن جو یاد ہوتی جا رہی ہیں ان کو ایسی پکا کریں پریکٹس کر کر کے سپیڈ میں نہیں مارا میں آج لیسر شروع کر سکتا تھا میں نہیں کروں گا ہو سکتا ہے انڈ پہ جو ٹائم بچے میں آپ کو بڑا ہی ایمپورٹنٹ آئی کے بکو بڑا پسند ہے یہ کام کہ لیس کا یئر انڈ ڈیفرنٹ اور پانچل یئر انڈ ڈیفرنٹ کر دیتا ہے بڑا پسند آئی کے ہو سکتا ہے وہ چھیڑ دوں ٹائم مل گیا تو اور آپ کو چھوڑ دوں پھر ٹیک ہے سنڈے ہے کام کرنے کے لیے جی انٹرسٹ ایکسپینس کے لیے ورکنگ ٹو میں جائیں گے کوئی لائن نہیں لگانی ہے بلکہ فنگر تھم اب روز سے چل لیں تو یکم جولائی دس سے تیس جون گیارہ تک کا انٹرسٹ بھائی انٹریز نہیں مانگتا نا تو پھر انٹریز کو میں نے مٹا کے کروایا ہے نورملی انٹریز کبھی انٹریز مانگ لے گا کوئی پتا ہونا چاہیے کبھی وہ ایکسٹریکس مانگ لے گا ہر چیز ڈائریکٹ ورکنگ سے چلانی ہے اور ورکنگ ضروری ہے نوٹ بھی ڈائریکٹ مانگ لے تو کوئی بیلنس شیٹ انکم سیڈمنی بنائیں گے لیکن ورکنگ کو پڑھنا ہے ہر ایک کام کے لیے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے تو یہ 2.23 انٹرسٹ ایکسپینس آگیا 2.23 30 جون گیارہ ٹھیک ہے جی ابھی میں نوٹ نہیں عظیم کر رہا پھر اس ورکنگ کو ہٹا دیں گے کیونکہ نوٹ بن رہا ہو تو پھر ورکنگ کی ضرورت نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا اہو ایکسٹریکس اس نے کہے تھے نا تو اس کے اوپر آپ نے پلیز لکھ لے نہ میں بھول گیا اس کے اوپر آپ نے لکھنا ہے اہ ایم ٹی ایل سٹیٹمنٹ آف یا پی این ایل کے جو اس نے لکھا ہویا ہے ٹھیک ہے ایکسٹریکس اور فور دا ایئر انڈیڈ 30 جون مجھے نے گھر پہ لکھا تھا اس کو کتنوں نے نہیں لکھا تھا لکھنا چاہیے تھا ٹھیک ہے میں لکھتا ہوں ٹھیک ہے جی تو بی ٹی ایل ایم ٹی ایل سٹیٹمنٹ آف فائنینشل پوزیشن کے ایکسٹریکس ضروری ہے بھئی یہ لکھنا ایز آن 30 جون دو ہزار بارہ اب اس میں کمپیرٹیو گیارہ بھی کور کر لیں گے ہم تو تیس جون بارہ اور تیس جون گیارہ ٹھیک ہے بیٹا اور روپیز ان ملین ہے تو وہ بھی اوپر لکھو ملین میں کچھل رہا ہے کام پھر یہ سارے لوازمات میں نے نچلی والی سٹیٹمنٹ میں پورے کر دی ہیں یہ آپ نے لکھنا ہے لازمی اور کوئی ابریوییشن جوز نہیں کرنا ہے اس کے اندر اب میں تو لکھوں گا ان سی اے آپ نون کرنٹ ایسٹس میں تو لکھوں گا ال لائیبیلیٹی آپ لکھو گے لیز لائیبیلیٹی یا لیز آپ لیگیشن زیادہ بہتر نام ٹھیک ہے کیونکہ ریکوارمنٹ ہے اچھا جی سب سے پہلے نون کرنٹ ایسٹس میں رائٹ آف یوز نے آنا ہے اس نے صرف وہ یہ مانگے ہوئے ہیں چلو اچھا ایسی لیے تو میں نے اوپر ریکوارمنٹ بنائی رہی تھی بوری میں تو سب کچھ کر رہا ہوں میں نے تو ریکوارمنٹ پڑھی رہی تھی ہو تو دو سال کہہ رہا تھا وہ ایک سال پہ بھی ہوتا تو وہ بعد میں ریکوارمنٹ دیکھ لیتے ہیں ابھی نا شروع شروع ٹاپیک کا ہے تو میں ریکوارمنٹ کو لفٹ نہیں کراتا میرا دل ہوتا ہے جو سوال سامنے آیا جو میکسیمم پوسیبل ہو سکتا ہے وہ کر لیں لیکن پھر اب آہستہ آہستہ ہم سوالوں کی ریکوارمنٹ پہ جب لیسی تیار ہو گیا اس کے بعد پھر سپیسیفک ریکوارمنٹ کے سافت سے جو کہیں گے ویسے انہوں نے کہا ہوا ہے پریپیر ریلیمنٹ ایک سٹیکٹس آف سٹیٹمنٹ آف پائنشل پوزیشن تو بلکل صرف بیلنس شیٹ بنانی ہے اور اس کے ریلیٹیڈ نوٹس اور اس کے ریلیٹیڈ نوٹس ٹھیک ہے تو اس لیے تو میں نے اوپر نام شام نہیں لکھا جی ہاں گولا کر آیا ہے اپنی بات سے مکرکن تھوڑ در پہلے والے سے جی بیٹا شروع کریں جی کام تیس جون گیارہ کے لیے آپ کے پاس کوسٹ تھی ٹوینٹی اور ٹو روپیز تو یہ آگیا ایٹین ٹھیک ہے اس کے بعد نون کرنٹ لائیبیلٹیز میں آپ کی لیز لائیبیلٹی آئے گی اور کرنٹ لائیبیلٹیز میں اس کا کرنٹ پورشن آ جائے گا اور اگر ایڈوانس کا سوال ہوا جو کہ ہے تو پھر آخری انٹرسٹ بھی پیبل ہوگا ابھی آخری انٹرسٹ ضروری نہیں سلا نہیں ہو آگے آپ کے سوال آ رہے ہیں اگر سیمی اینوال ہوگا تو چھے مہینے کا پی ہو گیا ہوگا درانے سال چھے مہینے کا پیبل ہوگا اگر آپ کا کوارٹرلی ہوگا تو تین کوارٹروں کا پی ہو گیا ہوگا آخری کوارٹر کا منتلی ہوگا گیارہ مہینوں کا پی ہو گیا ہوگا اور آخری مہینے کا تو یہ دیکھنا پڑے گا سوال میں تو چونکہ ایڈوانس کا سوال ہے تو احتیاطاً پہلے ہی لکھ لیتے ہیں تاکہ بعد میں ہم سے مش نہ ہو ٹھیک ہے اب لیز لائیبیلٹی کے لیے انٹرسٹ پیبل تو پہلے دیکھ لو نہ ہوا تیس جن جارہ پہ تو پیمنٹ نہیں ہو رہی تو تیس جن جارہ کی شام کو یہ کیا ہے پیبل تو اس کو پہلے لکھ لو جان چڑھاؤ کیونکہ اس کے لیے بھی ہمیں لائن کی ضرورت نہیں ہے تو ٹو پوائنٹ ٹو ٹو ٹری ویسے بھی یہ ڈبل انٹری پڑھ رہی ہوتی ہے لیکن میں یہاں سے اس لیے نہیں اٹھواتا کہ یہ تو اینویل کا سوال ہے سیمی اینویل میں یہاں پہ تو پورے سال کا انٹریسٹ پڑھا ہوگا یہاں پہ چھ مہینے کا پیبل کوارٹرلی میں پورے سال کا انٹریسٹ پڑھا ہوگا یہاں پہ آخری کوارٹر کا پیبل پورے سال کا انٹریسٹ مندلی میں پڑھا ہوگا یہاں پہ صرف آخری مند کا پیبل تو پھر اگر یہ عادت کہیں خامخواہ ڈالی وہ یہ وہاں سے اٹھاؤ گے پیبل لکھ دو تو تو غلط ہو جائے گا نا بیٹا ٹھیک ہے صحیح ہے جی اب ٹو پوائنٹ ٹو تھری پیبل ہو گیا اب ہم آتے ہیں اپنے آخری کام کی طرف وہ ہے انٹریسٹ یہ لیز لائیبیلٹی کا کرنٹ اور نون کرنٹ ٹھیک ہے صرف پریکٹس چل رہے ہیں کچھ نہیں پڑھاتا پتا ہے آپ کو زیادہ پڑھاتا تو میں ہوں ہی نہیں آپ لوگ کو تو تیس جون گیارہ والے سال کے لیے آپ نے تیس جون جارہ کی آخری پیمنٹ کے نیچے تو یہ آپ نے لائن لگا لی لائن نظر آری ہے تھوڑی بہت اب اس لائن سے اوپر پیڈ ہے اور اس لائن سے نیچے کیا ہے پیبل اور ہمیں اس وقت لیز لائیبیلٹی پرنسیپل اماؤنٹ چاہیے تو آپ نے سالانہ ہے نا سالانہ تو ایک تیس جون دس پہ کھڑے ہو کر تیس جون جارہ سے پہلے نہیں تیس جون جارہ پہ کھڑے ہو کر تیس جون بارہ سے پہلے پہلے جو پہ ہو رہی ہے وہ ایک ہی انسٹالمنٹ ٹھیک ہے تو یہ 3.57 کیا بن گیا آپ کا کرنٹ پورشن اور اس کے سامنے 10.63 جو آ رہا ہے یہ ان کو ایڈ کر کے بھی آ سکتا ہے ٹوٹل میں سے اس کو مائنس کر کے بھی آ سکتا ہے اصل میں ٹوٹل میں سے اس کو مائنس کر کے یہ آتا ہے نا تو یہ ہم یہی تو کرتے ہیں اس لیے یہ اٹھا لیتے ہیں آسانی رہتی ہے اس میں ٹھیک ہے جی جی نیکس یئر آتا ہے تو ترتیب بار اب شروع کریں اگلے سال میں ڈیپریسیشن ایکسپینس تو سیم ہے لیکن 30 جون 12 والے سال کا انٹرسٹ ڈھونڈنے نکلے تو یکم جلائی 11 سے 30 جون 12 کا انٹرسٹ یہ یکم جلائی 12 کے سامنے نظر آ رہا ہے 1.67 اور یہ 30 جون 12 کی شام کو پے بھی نہیں ہوا تو اس کو پے وال ابھی لکھ دیتا ہوں میں ساتھ 1. لیکن دھیان سے دیکھ کر نا کہ پورے سال کا پے وال ہے تو وہ پورے سال والے لکھو کم ہے تو کم ٹھیک ہو گیا بیلنس شیٹ میں رائٹ آف یوز کی باری آتی ہے تو رائٹ آف یوز تو بیس ہی ہے دو روپے مزید ڈپریشیٹ ہو جائے گا تو یہ پہنچ جائے گا سولہ پہ چاہو تو بیس مائنس دو مائنس دو کر دو چاہو تو اٹھارہ مائنس دو کر دو یہ اسمان نظر آ رہا ہے آج آئیٹنگ تھوڑی چھوٹی مارکر پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں تھوڑا اب ابھی بورڈ بھی صحیح نہیں چل رہا میں صفائی شفائی انہوں نے کر دیا جاتا جی اگلی بات جی وہی اپنا روٹین کا کام تیس جون بارہ کی بیلنس شیٹ بنا رہے ہیں تیس جون بارہ کی لیز لائیبیلٹی چاہیے تو تیس جون بارہ کی آخری پیمنٹ کے نیچے لائن لگا یہ آپ کا 4.13 اور آپ کا 6.59 6.59 6.59 6.59 6.59 6.59 6.59 ٹھیک ہے جی mtl notes to the financial statements پوری انگریزی شنگریزی لکھنے آپ نے ٹھیک ہے جی اور for the year اگلی لائن میں لکھنا ہے تیس جون بارہ لیکن اس کے ساتھ ہی کمپیرٹیو بھی بنائیں گے ٹھیک ہے صحیح ہے اسکر کو میسیج کریں آمیر بھائی کہ سر کہہ رہے ہیں کہ پورا آج باروما لیکچر ابھی تک تم نے مجھے میری پساند کے مارکر ہی نہیں دیئے گلا کرتے ہیں جی notes میں پہلا نوٹ آپ بنائیں گے رائٹ آف یوز کوئی بات نہیں ضروری نہیں کہ کوئی رینڈم نمبر لکھنا ہے آپ نمبر وان لکھ دو میں نے کہا یہ نمبر پریشانی ہوں آف اوپننگ ایڈیشن پورا لکھنا ہے پلیز کلوزنگ پھر اکیومولیٹیڈ ڈیپریسییشن اوپننگ ڈیپریسییشن کلوزنگ اور پھر ان کی بک ویلی تیس جون بارہ اور تیس جون گیارہ بھی ریکوائیڈ ہے تو تیس جون گیارہ پہلا سال اوپننگ زیرو تھا پھر بیس کی لیز بیس کلوزنگ ٹھیک ہے جی کوئی ڈیپریسیشن نہیں تھی دو کی ڈیپریسیشن آئی اور یہ دو کلوزنگ اور اٹھارہ کی مکرلی کتنا آسان ہے لیکن چھوڑ کے آ جاتے ہیں ایسے ہی جیسے آج آپ لوگ چھوڑ کے آگے کلوزنگ اوپننگ بنا لو ٹوینٹی اور ٹو کوئی ایڈیشن نہیں ہے اس سال تو رائٹ آف یوز بیس پہ ہی ہے لیکن اس سال مزید ڈیپریشیٹ ہو گیا تو یہ سولہ پہ آگیا یعنی اگر نوڈ بنا رہے ہیں تو یہ ورکن یہاں پہ شو کرنے کی ضرورت وہ تو تب ہے جب صرف فائنسل سٹیٹمنٹ کی ایکس ٹیکس مانگ رہا ہو ٹھیک ہے سٹیٹمنٹ نوڈ مانگ اور سٹیٹمنٹ انٹرمی بنا اس سٹیٹر ملی چیئے پہل رینتل آر پیو آئر آئی آئی بس کفی چیئے سٹیٹھ بتائیں ہاں لیس ٹام بتا دیں لیس ٹام is 12 اچھا 4 years and rentals are payable annually in advance ٹھیک ہے next is maturity analysis کوئی shortcut نہیں use کرنا آپ نے پورا لکھنا یہاں پر contractual undiscounted اچھا ویسے یہاں پر نا آپ کچھ کتابوں میں لکھا ہو ملے گا contractual undiscounted lease payments بھی لکھا مل جاتے ہیں لیسی کا سوال ہے لیکن لیسر کے سوال میں بھی یہ maturity analysis بنتا ہے تو میں نے لفظ ہی وہ use کر لیا جو دونوں کے لئے کام دے جائے cash flow تو دونوں کا ہے نا ایک کا cash flow outflow ہو رہا ہے اور ایک کا cash flow کہا ہے اس کا روح inflow تو کام چلانا بھی تو ہے نا آگے بھی ہیں جی جی لائن لگی ہوئی ہے اب تو آگے لگی ہوئی ہے لائن معذرت جی بچو پہلے ہم نوٹ بنا لیتے ہیں دو ہزار ڈیارہ کے لیے تو دو ہزار گیارہ کی آخری ٹھیک ہے جی تو less ڈین ون ون ٹو 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 ٹی میں یہ دونوں آتے ہیں یہ دونوں پیمنٹس ہیں چودہ والے سال کی یکم جلائی تیرہ سے تیس جون چودہ یہ ایک سال ہے ٹھیک ہے تو less ڈین ون یئر تیس جون دو ہزار گیارہ کے لیے less than one year five point eight one two two years five point eight اور two two three years seven point eight یہ seven point eight کیسے بنا five point eight plus two یہ شاید تھوڑا مسئلہ ہے آپ کو سوچ نہیں کتنے بچوں نے یہ صحیح لکھ لیا تھا کتنوں سے غلطی ہو گئی الگ الگ سال بنا دیا تھا لکھا ہی نہیں تھا یہ کیا ہے جی لیس پیمنٹس کی مچیورٹی ہے تو لیس پیمنٹس میں یہ دو ملین بھی آتا ہے لیسی نے لیسر کو جو پے کرنا ہے منڈے کی بیبیسز بن رہی ہیں لیسی نے لیسر کو جو بھی پے کرنا ہے وہ لیس پیمنٹ کا حصہ بنے گا اور پھر پی وی اور پھر اس طرح سے سارا کام ساری چیزوں میں آ رہا ہے لیکن جب لیسی لیسر کی بجائے وکیل کو پے کرے گا آئی ڈی سی تو وہ ادھر نہیں آئے گی اسی لئے کہا رائٹ آف ہیوز میں لیسی انسٹالیشن کرائے گا تو وہ بھی مستریوں کو بیسے دے گا اینڈ سو آن ٹھیک ہے نا تو اس لیے ایک اہم بات کیا آج تھوڑی سی سلو پوزن چل رہا ہے نا ٹھیک ہے لیسی جو پے جو بھی چیز لیسر کو پے کرے گا وہ لیس پیمنٹ ہے ٹھیک ہے اچھا جی تو تیس جون دو ہزار بارہ کے لیے پھر کیا حکم ہے پہلا حکم تو یہ ہے کہ لائن آگے لے آئے آپ ٹھیک ہے جی یہ جناب لیکن ہم یوز کون سا کولم کر رہے اب انسٹالمنٹس والا ٹھیک ہے جی اب یہ جناب لیس دین ون یر میں فائف پوائنٹ ایٹ آ جائے گا اور وان ٹو ٹو یئرز کے اندر یہ سیون پوائنٹ ایٹ آ جائے گا اور آگے کچھ بچنا ہی نہیں تو ٹوٹل کر لیں پتہ آپ کو بھی ہوتا ہے ایسے کرنا ہے پر ڈر رہے ہوتے ہیں خود سے بھی کرتے تو ایسے نہیں کر لیتے تھوڑا سا سوچ کے جی سوال افیشلی پورا ہوگا یہ ایکسٹر ہے بیچ میں جی ہاں اگر ایریر میں انسٹالمنٹس ہوتی ہیں وہ میں نے کل ایک سوال میں دکھایا بھی تھا کس میں تھا یہ شویب لیزنگ میں تھا یہ مطلب ابھی سوال کرنا نہیں ہے یہ تو لیسر کے لیے کرنا ہے لیکن اگر میں اس کا آپ کو صرف وہ بنا دوں نا ڈیٹ اور انسٹالمنٹ والا کولم کر لیتے ہیں اچھا ہوتا ہے ذرا کہ یکم جلائی پہ یکم جلائی ساتھ پہ لیز سٹارٹ ہوئی ہے لیکن انسٹالمنٹ ایریر میں پہ ہوتی ہیں تو پہلی انسٹالمنٹ ہوگی تیس جون آٹھ پہ پہ آٹھ سو ساٹھ کی اور یہ کتنے سال کی ہیں جی چار سال نہیں یہ تو یوسفل آئیس ہے تین سال کا لیز ایگریمنٹ ہے تو تیس جون نو اور تیس جون دس اب ایک منٹ میں غلط دیکھ رہا ہوں ذرا کیسے تو آپ کو انسا نوٹ کر رہے ہیں ساتھ ہی اس نے کہا لیز میں ایک آپشن ہے کہ ایک لاکھ روپیہ دے انڈ پر اور لے لے ایسٹ اور یہ نہیں سٹر نے کہا وہ لے لے گا اس کا مطلب یہ آٹھ سو ساٹھ نہیں بلکہ آٹھ سو ساٹھ جمع سو یہ میں نے بتایا تھا کل ویسس نے وہ کلکوٹ کر رہا ہے نو سو ساٹھ جیس طرح سے آئے گا ٹھیک ہے پرچیس آفشن نے لیز پیریڈ کے انڈ پہ ہی پلوٹ ہونے ہیں ٹھیک ہے اب اگر آپ کی انسٹالمنٹ ایڈوانس میں ہے تو وہ سال کے پہلے دن آخری انسٹالمنٹ پہ ہو جائے گی تو اس سال کے یہ آخری دن میں ہی پڑا ہوگا پرچیس آفشن نے سال کے آخری دن پہ ہی پلوٹ ہونے ٹھیک ہے اور اگر آپ کا ایڈر کا سوال ہے تو آپ کی آخری انسٹالمنٹ کے ساتھ ہی یہ پرچیس آفشن بھی ایڈ ہو جائے گی ٹوٹل بن جائے گا ٹھیک ہے پارٹ ٹو شروع کر لیں